لامہ اقبالہ دا تُو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے لامہ اقبالہ دا تُو میرے گڑھ پوچھیا امام کون ہے امام کون ہونا چاہید ہے کہ اللہ کرے جویں انہیں مینود سے ہے نا بھائی امام کون ہونا چاہید ہے اس راز تو تینویں آشنا کرے تُو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موقع کی آئینے میں دکھا کے تجھے روح دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے آندھا امام ہوئے جیڑا تینو حاضر و موجود تو بیزار کرے کون حاضر و موجود کیے بھائی آج کس ہری کوٹھی ہوئے وڈی گڈی ہو دیکھڑ ہوئے جناب کو کوٹھیاں کر رہا مال و دولت آجاوے اوہ جی ٹون ہی بدل جاندی اوہ اللہ رسول اللہ پیار کرنا ایک بوئی سمجھ دا ہے اللہ رسول اللہ بارگاہ وے چکڑنا ایک بوئی سمجھ دا ہے انگوٹھے چمنا وہ بوئی سمجھ دا ہے اوہ یورپ ٹر جائے تو یورپ آگے کرامتہ سناندہ روے گا بار دیکھ سے امریکہ میں ٹر جائے آگے کھڑیاں سناندہ روے گا جی اوہ تھو دیکھاں سڑکاں آئیں جو باش ہو میں اوہ تھے گیاں بڑیاں 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 اوہ جی اوہ تھے وے کہہ تھے بڑیاں لیٹاں اوہ تھے بجلی کدی نہیں گئی اوہ تھے بڑیاں لمیاں چوڑیاں سڑکاں اوہ تھے آنج جی تے اوہ تھے یہ اوہ تھے وہ آگے کھانییں یورپ دیاں امریکہ دیاں سناندہ رواندہ ہے لیکن لامہ اکبال آدھا ہے خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ آدھا ہے میں نوں علا نہیں سکی یورپ دیاں بڑھنگا یورپ دیاں نظام یورپ دیاں سڑکاں کیوں کیوں کہ میری اکھاں پہ جڑا سرما آئی نا اوہ خاک مدینہ آئی تے نجف دائی مولا علی دے دربار دائی تے رسول اللہ دی درگاہ دائی اوہ جڑا خاکے ناوہ میری اکھاں سرما ہے یہ سوات میں خیرہ نہ کر سکی مجھے جلوہ دانش فرنگ امامت کی حقیقت لامہ اکبال آدھا اوہ امام تیرا امام ہو جڑا کی کرے انہا سیمہ تو بیزار کرے کنہ تو آذر و موجود تو جو کچھ موجود ہے جو کچھ جی دے مگر آج کالی سے لگے آئے ہیں اوہ جی ویکھو جی پھر فلانی جماعت تے کیا بات ہے امپی ہے تے سیٹاں تے پروٹوکول تے فلانی شاہ دے دنگانی شاہ دے میرے کوڑ کوٹھی ہیں تھے میرے کوڑ کاراں آدھا ہے انہیں تو جڑا تے بیزار کرے امام ہوئے اور موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے روخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے کی موت دیا ہے انہیں چونے کدھی ویک کے کوئی خوش ہویا موت نو سامنے ویک کے کدھی کوئی خوش ہویا لیکن لامہ اکبال آدھا ہے امام ہوئے جتھے روڑا پہ آجاوے رسول اللہ دی ختم نبو ادہ امام ہوئے جڑا تیرے اندر انہیں اشک رسول پار دے ہوئے کہ سامنے گوڑیاں ہونے تو سینہ تان گیا کہ تاجدار ختم نبو ادھا تاجدار ختم نبو ادھا آدھا ہو امام جڑا موت اتن تیرا یار وخاوے وہ یار کون ہے وہ رسول اللہ دی ذات اور زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے کی مطلب جدو سامنے حضور نظر آرہے ہونے پتہ ہوئے میں قبر جانا ہے تو سرکار دی ذیارت کرنی ہے پتہ ہوئے جدو رسول اللہ نے ہونا ہے تو اتھے قبر دے ویچہ حضور دی ذیارت ہونی ہے لامہ اکبال آدھا زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے یعنی تو مرن نو کارا ہوئے آج بندے سانو تمکین دن نو مار جانگے ہنجی کار جانگے اللہ دیو بندے ہو سیدھے کارے پہ ہویا بھے کس وڑے مریے حضور دی بارگاہ جاویے جان چھٹے اس دنیا تو او کوئی اور نے جیڑے اس دنیا ناڑ دل لاکے بیٹھے ہیں رسول اللہ دی بارگاہ بیچے او کیسے رو کس رہاں نے اپنے گلے کیوں مادہ نہیں ہو نہیں سفیر نہیں ہو اجیڑے چوری چوری آکے باندھے اجیڑے ہی تھے بیٹھے ہونا آ جسوس جسوس گلے ہونا ہے جاو ایک کی علاعت نے مدینہ شریف چھے مدینہ شریف چھے جوہ تو گئے جا کہ مودھے چھٹے ہیں جسوس آنے تے واپس گئے جا کہ آہ کے انہوں نے اوہ چھٹے ہیں اوہ گل ہی نہ لامی اوہہ نے انہوں نے تو جاگ نہیں لڑ سکتا اوہ نے آ کہا داستہ صحیح بڑی کی کی علا بڑی ہیں اوہ نے آ کہا نا چھیڑی نا اوہ نے انہوں نے تو جنگ چھیڑی کری جیت نہیں سکتا اوہ نے آ کہا تیرے بندے اپنی جان نڑ پیار کر دننا تی شراب نڑ پیار کر دنے تی ایش و عشرت نڑ پیار کر دنے حضور دے غلام ہیں جن موت نڑ پیار کر دنے اے گل زین چکڑ دے تیرے بندے آخذنے پیڑو مرے پیڑو مرے پیڑو مرے میں نہ مراں تی رسول اللہ دے غلام آدنے پیڑو میں مراں او نہ مرے انہیں نڑ تو جنگ نہیں کر سکتا تی اے 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 شیرے اے دا مطلبے موت کے آئینے میں دکھا کے تجھے رکھے دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے آئی شانوں بندے آدنے بڑیاں ڈاڑیاں گلنا کر دن اے بادشاہ اینج کر دن دن اے آکھیں کسے دن نہیں لگ دے بڑیاں ڈاڑیاں گلنا کر دن لامہ اقبال آرہ تیری غیرت کا تقاضہ ہے اٹھ بیدار ہو لاب پہ پھر اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار اوڑ جی اے گلہ کریے اے اوڑ کسے نو لگ گڑ کھوڑیاں تو اوڑ دا سو ساٹھا تھا نہیں کسور جے کسی دی غیرت ہی مارکی ہے اے تقلنا نے غیرت جگانے آلیاں بھئی ایسی آہ کے مسجد چویئے ہی دا سنیئے بے حضور دی عزت ناموسو تے پیرا دیو رسول اللہ دی ختم ربوت تے پیرا دیو اسا آئیت سے بھی لیجے ہی دا سنیئے سانو جیل ڈاک دیڑتے ساؤتھ بھی یہی کرنی لیکن جتے نے رسول اللہ دینا رہے تو اوڑ سڑ دے کیوں ہوں مانگو راب کھوڑو راب کھوڑو مانگو حضور دی محبت راب کھوڑو مانگو جے دونوں نے نصیب ہوئی رون دے کیوں ہوں راب کھوڑو مانگو راب دینے یارا دے دے گا راب اپنے محبوب دی محبت دونوں دے دے گا لیکن منگو تو صحیح منگو تو صحیح این جو انہیں اتراز کریں ہوں دے کام نہیں ہونے تے بچے نے ساڑے انہ انہا بندیاں نے دی امیت دے چھڑی دے گالکار چھڑی میں تو انہا دو نال لینہ بھی مناسب نہیں سمجھتا انہا دی کیڑی ایسی ہے تے کہ میں نال لینہ بہت اب انہوں ڈکڑا چندے نہیں انہا دی ایسی ہے تھی نہیں میں انہا دو نال لینہ جے کسے نو بڑا مان ہوئے جا کے پڑھو ڈی پیو کوڑو پچھنا مون ڈی سی کوڑو پچھنا بھئی آج داری تو اڈی بھی ہو سکتی سنیئے انہا مسکین نہ دی کیڑی اوقات ہے یہ تے ہمیں پھولی پہ انہا میں انہوں جواب دینا بندے ہی نہیں کاسم علی انہوں میرا جواب دینا بندے ہی نہیں باقی رہی مسجد دی گالکار اجے ماں نے کام سے کام ایس زیلج بندہ کونی جمعہ جت سے ساڑا دل لوے حضور دی گال کرنے تھے دوسانوں ڈاک لگے اے یاد رکھنا باقی رہی دوڑیاں مسیدہ دی گالکار یہ دونوے ہیں نا مسیدہ ساڑیاں نے تے اوہ تے حضور دی عزت ناموز دی گال نہیں ہونی رسول اللہ دی ختمے نبو دی گال نہیں ہونی تے موڑکنا مسیدہ دے بارے اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیتا ہے جت سے گال سرکار دی نہیں نا رب نے فرمایا سونے آئے اس مسیدے جانے ہی نہیں یہ نوہ اگلا جت سے گال سرکار دی نہیں نا ہونے یہ مسید ہی نہیں تے جے مسید ہے تے تسی کبزہ کیتا ہے تے تسی کوئی نوہ کبزہ نہیں کیتا ہے تے خانے کبزہ اٹھتے بھی ہویا سا تے خانے کبزہ دے آج نمازیاں نو تے آجیاں نو اے بڑا مسئلہ یارے بڑیاں تکڑیاں گلہ کردیں با ٹھیک ٹھیک بزرگ نماز آئی نمازیاں نو آجیاں نو بڑا مسئلہ ہے اوہ جی لبیا کردے بڑیاں ڈاڑیاں گلنا کردیں اوہ جی مسیح تجمیز آئیں کردیں دیں اوہ جی فلانا کام کردیں دیں ایتھے انہیں گل دسنی بڑی ضروری ہے جیڑے نمازی ہیں بڑی انہوں کھروک ہوئے نا جیڑا داڑنا گل کرے نمازی صاحب اس نمازی نو جا کے دسنا آج جیڑی تلوار دا تم انکر ہویا کھڑا نا خانے کا بے دویچ اگر جماعت با جماعت نماز ادا ہوئیے تلوار دے زورتے ہوئیے جی خانے کا بے دویچ عمرہ ادا ہوئے ہیں رسول اللہ دی موجودگی ویچ ہوئے ہیں حضور دی کیادت ہے چوئے ہیں تلوار دے زورتے ہوئے ہیں آج جی ایک ایڑے خسرے ساڑے متھے لاکیں جیڑے تلوار دے منکرنے وہ دو اڈے کو جنیاں جی گالت نہیں ہوندی تپرہ کھڑا جبڑو جیڑے کردے منند کرندے ہونا بندے مسلمان نویں جی انتاڑی اے جیڑا دونوں اخلاق دا چورن وے چڑنا ہو جی پھر ویک ہو جی گلتے پھر پیار نہ لونی چاہیے دیے ہو جی پھر ویک ہو جی پیار نہ لونی چاہیے دیے کائنات سارے نا بڑا پیار کرنے آڑے رسول اللہ کائنات سارے نا بڑے اخلاق آڑے نے رسول اللہ کائنات سارے نا سوڑی بولی آڑے نے رسول اللہ سارے نہ سوڑی زبان آرینے رسول اللہ سارے نہ سوڑی آواز آرینے حضور سرکار نے چاڑی سال اپنا کردار پیش کیتا ہے کائنات سارے ولی پیر غوث کتب رلالو یہ نا حضور دے صحابی دے پیر دی مٹی ورگے بھی نہیں سرکار نہ رلالو بڑی دور دی گالے نا حضور دے ادنا صحابی دے پیر دی مٹی ورگے بھی نہیں کائنات سارے نہ بڑا اخلاق رسول اللہ کائنات سارے نہ بڑا کردار رسول اللہ حضور نے چاڑی سال اپنا کردار پیش کیتا ہے کنہ چاڑی سال چاڑی سال تو بعد علانہ ربوت کیتا ہے بندے مسلمان ہوئے انتاری کنہیں انتاری پھر رسول اللہ نے دعا فرمائی یا اللہ عمر دے یا اللہ عمر دے تو مڑ میرے کو اسلام دیئے فوجہ لمی ایرا مطلب اسلام جنے منگدہ ہے منگدہ ہے پر جنے خسرے نہیں اسلام خسرے نہیں منگدہ خسرے دی طریف دس سان دس سان اوہ یا خسرہ نہیں جڑا تُسری سمجھے کھڑے ہو سلطان باؤ نے طریف کیتی خسرے دی سلطان باؤ فرمائی نے جڑا دنیا دا طالب اندر ہوا سے دنیا دی میں دنیا لاب جائے میرے کوڑ اقتدار ہوئے میرے کوڑ کرسی ہوئے میرے کوڑ طاقت ہوئے میرے کوڑ پیسہ ہوئے میرے کوڑ ملات ہوئے میرے کوڑ گڑیاں کارا ہوئے دنیا دی ہو دے اندر حوس ہوئے حضرت سلطان باؤ فرمائی نے اوہ خسرے حضرت سلطان باؤ فرمائی نے جنو طلب ہوئے آخرت دی جنت دی دو دکتہ دار ہوئے آخرت دی طلب ہوئے وہ زنانی ہیں سلطان باؤ فرمائی نے جڑا طالب ہے مولا ہے جڑا رابدہ طالب ہے جنہ ہوئے مرد ہوئے اسلام مNGدہ ہے مرد مNGدہ ہے جنے مNGدہ ہے نہ زنانیاں منگ دائیں نہ خسرے منگ دائیں آسان ہوں تو اڈی کو نہیں لوڑ اسلام جڑیاں دی لوڑ ہے اسلام جڑے چاہی دے حضور نے دعا منگی یا اللہ عمر دے حضرت عمر تشریف لائے رسول اللہ دی دعا ہے حضرت عمر تشریف لائے آپ نے کلمہ پڑھ لیا کلمہ جو تو پڑھ لیا عرض کر دے نے یا رسول اللہ اللہ ایک نہیں حضور نے فرمایا انجائیں حضور تشریف لائے نبی نہیں فرمایا انجائیں یا رسول اللہ سی حاکتے نہیں فرمایا انجائیں جو تو حضور نے فرمایا نے گال لینجی ہے حضرت عمر عرض کر دے نے یا رسول اللہ آج مونے تھے نہیں حضور پیڑے کیڑے پیڑے خانے کا بے تے ٹور گئے ہوتھے تلوار لائے کے اعلان کر رہے ہیں حضرت عمر مراد مصطفیٰ چھتی لکھ مربع میل دے حکمران اعلان کر رہے ہیں سوڑ لو مکہ آڑے ہو آج جنہیں آپڑیاں بیویاں رنڈیاں کر رہی ہیں بچے یتیم کر رہے ہیں آج جنہیں تھے پیٹ چلا گیا عمر کلمہ پاڑ لیا کعبہ ویچ جماعت نار نماز اگر پڑی گئی ہے تے تلوار دے زور تے پڑی تی کہ تسبیح نہ ہے نہیں آئی دے مولوی صاحب اخلاق پیچ کی تا یہ خانے کعبے جا کے چودری صاحب نستنجہ صدہ کرنا نہیں ہوں انہیں دبا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں آپ ایسے بیان کریں بچی بیغ ایسے نہیں ایسے ویسے بیان ہوگا جیسے رسول اللہ کے غلاموں نے کیا ہے بیان ہوں جو انا ہے تلوار جماعت قائم ہوئی آج جنہیں تلوار دا منکرے اوہ مڑکیڑی شاید دا منکرے دسو بارہ ربیل اول یاد اے نہیں یاد اللہ علیہ وسلم جو دنیا دو تشریف لے کے بارہ تلوارہ حضور دے گار لٹک رہی ہیں اجید دوارے کو نہیں گار لندی تکڑی اجید کر دے انہیں نار دے کھڑو جاؤ انہیں نار دے کھڑو انہیں نار دے کھڑو انہیں لگتا چکڑ لگے ہو نہیں نہیں غیرت آڑییں گلنہ نہیں کرنی ہیں غیرت آڑییں گلنہ نہیں کرنی ہیں ہو غیرت آڑی گلنہ نہیں کرنی کرنی ہیں یہ بڑا بڑا مسئلہ ستونجہ ملک مسلمانہ دے اے غیرت روٹھاپکے بک سے بیٹھ باندھ کر کے رکھے انہیں جنہیں مولوی صاحب غیرت نہیں جا کر دیں غیرت جا گئی تو لڑنا پوڑنا انہیں مولوی صاحب غیرت اے استنجے وضو دے مسئلے دسلی جاؤ کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب جنہیں مرضی دسلی دسلی کنہ ایک فیدہ ہوگیا استنجے وضو دے مسئلے دسلی ہیں جنازے دے مسئلے کنی کے باریدے سے کنہ کے فیدہ ہو گیا ہر جنازے ہوتے آج بھی جنازہ چینے ہیں مولوی صاحب کھڑو کے اعلان کرنا ہے چار تکبیر نماز جنازہ فلانی دعا پڑھنی جے آئیں سلام پھیرنا جے آئیں جے سفاں تروڑ کروڑ آج بھی دسلی پہا رہے ہیں کیڑی جناب تبلیگ ہوئی آجے تک دعا نہیں جا دوئی سلام دا نہیں پتہ لگا کی میں پھیرنا ہے آجے تھوڑی نیت دا نہیں پتہ لگا بھی کیڑی کرنی آجے تک وضو دا نہیں پتہ لگا کیڑے مسئلن ایک تبلیگ کی تھی منگولیاں دے کتے منگولیاں دے کتے تبلیگ کی تھی ایک ہی منہ تبلیگ آئی دے مولوی دے پیر دو نمبر مولوی دے پیر بھی کر رہے ہیں ایک ہی منہ تبلیگ نہ دیے ایک ہی منہ منگولیاں دے کتے دی تبلیگ منگولیاں دے کتے تبلیگ کی تھی اینج چاڑی ازار منگولہ بیٹھے ہیں عیسائی تے پوپ آگے انہوں نے تقریرہ کر رہے ہیں عیسائی کرنے واسطے ہیں انہیں اپنی تقریر دے دوران رسول اللہ دے بارے بکواس کر دیتا جدو انہیں بکواس کیتا نا تے منگولیان دا کتا بجی آئی سونے دی زنجیر نا واہ بھئی واہ کتے آئے ہیں اللہ کھاں سلام تنو کتے نے سونے دی زنجیر نہیں ویکھی آج مولوی رہی ٹوپے پیچھے ویک گئے ٹوپے دانے پیچھے آج ایمان مولوی رہاں بے چھڑیا پیران اپنے دو مریدہ واسطے چار سو نظرانے واسطے اپنا ایمان بے چھڑیا انہوں نے آگیا نا بھی نا ساڑے کھاڑ سچی گار نہیں جی ہندی حق ساڑے کھاڑ بیان نہیں ہندہ مرید روز جان دن تے کمیٹی مستے چکار دن دی لکھا سلام وہ منگولے دے کتے نوں جن نے سننے دی زنجیر آل نہیں دیان کیتا وہ میرے گاڑ چا سننے دی زنجیر ہے انہیں یہ بیکھا ہے بے گال رسول اللہ دی ہو رہی اور زنجیر تروڑی جا کے پوپادرینو پہ گیا انہوں دی تاؤنڈا کے وخری کی تھی تے تبلیغ کٹی وٹی ہوئی او نامو سے رسالت تے پیارا دیتا منگولے دے کتے نے اللہ رب العالمین نے چاڑی آزار منگول دی زبان چو جڑے عیسائی ہونے واسطے آئے زنجیر کلمہ رسول اللہ پڑھا کے مسلمان کر دکا آجدار ختمِ لبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار آجدار ختمِ لبو زندہ بار زندہ بار زندہ بار اچھا جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے یا تلوار نہ ہو ہوں نہیں مولوی صاحب ڈڈی گال نہیں کرنی ہو دل لوخ جان دن سہر کھان کھز مادے دل دخ دے رانا سیکھی کریے چاری سال سرکار نے اپنا اخلاق پیش کیتا ہے تو جدو علانِ نبوت فرمایا اوہ دو پڑھا پوچھے آبے تسی صادق تے امین میں مندے ہو انہاں کہا جناب دوڑھے تو وڈہ صادق امین تے کائنات ہے جی کوئی نہیں کافرہ سارے ہم منیاں جناب تسی سچے ہو لیکن جدو رسول اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اوہ دو انہاں کہا نا نا اے نی ساڑھے کو مننن ہندی اے نی ساڑھے کو مننن ہندی تے حضور نے دیل دکھ دے بیکھے یا حضور نے کلمہ پڑھایا اوہ یار خانے کابے دے بیج ترہی سو سٹھ بوت جنہاں وہ خدا مندے سانھ انہاں دی پوجہ کردے سانھ تے جدو سرکار نے فرمایا لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا اوہ دو انہاں دیل دکھیا کے نا جیڑے بوتانو مندے سانھ ترہی سو ساٹھ خدا ہونا بڑھایا سی تے خانے کابے دے بیج رکھی ہیں سن مورتیاں انہاں دی پوجہ کردے سانھ انہاں دا دل دکھیا کے نا لیکن حضور نے پھر دل بیکھا یا اللہ دی رضا بیکھی حضور نے فرمایا چھوٹے جیئے ہی نا دکھڑی ایسیت ہے رب بیک کے اللہ نو مندو میں اللہ دا رسول آئے حضور نے فرمایا آج سانو آزم نے نہیں 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 ڈاٹی گل نہیں کرنی حاجی صاحب دی باری آگے جیڑے حاجی صاحب نو بڑا حاجہ آجاوے نا ڈڈڈا اونو ہے تُسی گالے سمجھانی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے نمرے واسطے کئی واسطے حضور تے غلام رسول اللہ ناڑ لے جدو خانے کابے اپڑے نا مسجد دی کمیٹی آکے گے کھڑ ہوگئی کیوں بھئی کہا سمجھ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے مسجد دی سارے ناڑو دنیا دی جیڑی سارے ناو بڑ دی مسجد ہے نا خانہ کابہ اون دی کمیٹی آکے گے کھڑ ہوگئی رسول اللہ دے حضور تے سامنے آکھ کھڑ ہوگئی آکے رسول اللہ نو آکھ دے نا جناب عمرہ کوئی نہیں کرن دے نا آجی کڑی پرشانی ہے آج دی مسجد دی کمیٹی آکے 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 حضور دیگال نہیں کرن دے نی دی پرشانی ہے کبزہ گروپ نے ایک میٹھیا جو دو خانے کابے کبزہ گروپ پایا نا سامنے سرکار نو فرمارے اسی عمرہ دون کو نہیں کرن دے نا کنوں فرمارے تیرے در قدر ماں ہے جبریل آزم تیرہ مد خاہر نبی و ولی ہے ہے بیتاب جن کے لئے عرصے آزم رب دار سے جنہ واسطے بیتابے تک کائنات جتنے بھی ایمان آڑے پیدا ہون گے نا ہر ایک نخواہش ہونی ہے کہ میں رب نو منعلمہ یا رب میرے تو راضی ہو جاوے ایک کو رسول اللہ دی ذات ہے ساری دنیا چاندیئے کہ رب دی رضا لب جاوے اللہ رب العالمین چاندہ ہے کہ مصطفیٰ دی رضا لب جاوے سوڑا رب فرمارے مابوب اسی دونوں راضی کر کے چھڑڑنے ہیں ایک کو حضور دی ذات ہے جنہو رب پہ آخدا پہ سوڑے آسی تینوں راضی کر کے چھڑڑنے ہیں اس مابوب دیکھ گے آگے کھڑو گی مسجد دکمیٹی مکہ آڑے انہاں کیا جناب اسی دونوں نبی نہیں مندے اسی دونوں عمرہ نہیں کرنے گا ٹھیک ہے جی معاہدہ ہو گیا سرکار واپس تشریف لے گے اگڑے سال رسول اللہ تشریف لے آئے دس ہزار حضور دا غلام نہ آڑے کنہ تلواراں لے گے کی لے گے تلواراں لے گے تسبیح نہیں مسلح نہیں چندہ عمران خاندہ نہیں نون لیگ دا بھی نہیں تلواراں آتھج نے رسول اللہ دا غلام نے خانے کا بھی کوڑ آگے نے احرام بننے ہیں جس وڑے حضور دا غلامہ بیکھنا پچھلے سال آڑے بہ اینہ آکھ کیا سی عمرہ نہیں کرنے دینا حضور دا غلامہ پہ جو بار ہو گے لے جے بدل گے کتھ تھے جگہ کیڑی ہے خانہ کعبہ آؤ لا ماں بیٹھیں اینہ گڑ پچھو مسلح خانہ کعبہ دیو دودھ دے بیج تسیہ نو نہیں باڑ سکتے آپ نے چاہ جی انجھے یہ وار نہیں پاڑ سکتے انجھے ہی شکار نہیں کر سکتے انجھے گاڑ لے بندہ مارنا دے بڑی بڑی گاڑ لے نو آپڑا نہیں لا سکتے وار نہیں پاڑ سکتے شکار نہیں کر سکتے اپنے سیرے جڑی جوئے اور جوئے تک نہیں مار سکتے لیکن رسول اللہ جہاں غلامہ جو دو ویکھے نا پیسلے سال آڑے جنہ حضور نے فرمایا جبھی عمرہ نہیں کرنے دینا حضور دے غلامہ دا لہ جہاں بدل گیا شیر پڑ رہن آج یار نو یار دی خبر نہیں ران دے نی آج کعبے ویچ بٹنہ دونوں آج توڑیاں دونوں مٹو راکھ کے بٹنے ہیں ہے علکی بات کریں یہ علکی ہے یہ علکی بات ہے ایک آلمان ناڑ ہو رہی کعبے ویچ کھڑو کے رسول اللہ غلام پہ آدھیں آج دونوں کعبے ویچ بٹنہ ہیں توڑاں بھی مٹو راکھ کے بٹنے ہیں جو دو گال سرکار دی آجاوے نا او دو لہجے بدل جاندیں جو دو گال سرکار دیوے او دو حصول بدل جاندیں جو دو گال سرکار دیوے قانون بدل جاندیں جو دو گال سرکار دیوے شریعت بدل جاندیں زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار زندہ بار او خانہ کعبہ جتھے تسیسی شیر دی جون نہیں مار سکتے حضور دے غلام تشریف لے آئے رسول اللہ کو یا رسول اللہ وہ جڑا دوڑا گستاک ہے او کعبہ بیچ بڑ گیا ایک ہی منہ دیوار ہے ایک ہی منہ کعبہ دا غلاف ہے حضور ہون کی کریے لو جی احرام بننے آیا رسول اللہ دے غلامہ شاہ جی اہمی عمرے واسطے جا رہے ہیں عمرے واسطے احرام بننی دا احرام بالنے بھی یہ تا مرد تسیب وار بھی نہیں پاڑ سکتا لیکن حضور دے غلام پہ عرض کر دے ہیں یا رسول اللہ گستاک دوڑا ہے وڑے آقابہ بیچے ایک ہی منہ دیوار ہے ایک ہی منہ گلاو ہے حضور ہون کی کریے رسول اللہ نے فرمایا انہوں تھے ہی وڑھو شریعت بدل گی گل سرکار دی اگل حضور دی جو دو اگل سرکار دی اوہ دو قانون بھی بدل جانے نے شریعت بھی بدل جانے ہیں اصول بھی بدل جانے نے تلہ جو بھی حضور دے غلامہ دے بدل جانے ہیں بندہ انہیں ایک دوڑے کوڑا جاوے اوہ دوڑی داڑی ناتھلاوے یار تیری میر بانی ترلا مانی کی کرو دے ماننی جاؤ دے اوہ ایک بندہ ہے مسلمان نہیں ہویا تے سرکار دی داڑی نو ہاتھ لہاں لگایا سکا بدریہ اوہ تے کھڑیا تلوار لہا کے جو دو این جاتھوں نے نیڑے کیتا نا تے حضور دے غلام نہیں تھے تلوار دا دستا ماریا تے آخدینے اگرچہ توں ماظرت خانہ رویہ اختیار کر رہے ہیں لیکن ساڑے نزدی کے بیعت بھی ہے دوبارہ ہاتھ حضور دی داڑی مبارکہ لگیتا تا وٹ کے رکھ جانگا اگر اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا تُسی پڑے آج کوئی نہیں توانو کسی دسے آج کوئی نہیں اے تھے ساڑے متھے اور ٹوپے آڑے مولوی تے پیر لگے رہے اور ٹوپہ دانہ دے چھڑے ہو جی ٹوپے دوپے دانے دے چھڑے ہو جی دانے لے کے دین بیان کرنا ہونا مین مین ہی کرنی ہے دین نہیں بیان ہونا اگر حضور نے کسی کو کچھ نہیں آکھا سنو پھر رسول اللہ نے آکھا ہے کہ نہیں آکھا منافق آگے مدینہ شریف دویج آگے عرض کر دیں یا رسول اللہ ٹیٹے جمروڑ پہ آرہے کی آدم منافق آرہ آدم جدو سے مدینہ شریف آئے ہیں وہاں نہیں سکھائی مدینہ دی ٹیٹے جمروڑ پہ آگے ہیں منافق آرہ آج بھی کئی منافق آرہ جو سرکار دیکھا اللہ ٹیٹے جمروڑ پہ آگے ہیں امروڑ پہ آگے ہیں حضور سے حضور نے سرکار نے فرمایا مدینہ شریف دیا اونٹ چکاؤ ناڑے ناڑا دود پیو تو ناڑے ناڑا موتر پیو انجھے گالے میں مسئلہ غلط نہ نا بیان ہو سرکار نے فرمایا دود بھی پیو انہارا موتر بھی پیو تو انہارا چکاؤ او جدو نا دود پیتا موتر پیتا تو خیری میری ہوگے اٹے کٹے ہوگے تاندرست ہوگے انہیں نا نمی سوچے جنب پہ جاوے ہیں حضور نے موتر کی واقعہ یا دود کی واقعہ پتہ نہیں انہارا دود شفائی یا موتر کی شفائی نہ دود چاہی نہ موتر چاہی تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی شفاء رسول اللہ دیگر لے چاہی حضور فرما دیندے نہ جا کے پتھر کھاؤ تا ہی شفاء ہو جانی سی حضور فرما دیندے جا کے مٹی چٹو تا ہی شفاء ہو جانی سی تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی جدو اٹے کٹے ہوگے پھر منافقان اندرو انا منافق انہیں ڈنگ ماریا جیڑے حضور دے گلاہ مانو نا دیات پیربان کے گرم صلاح خانکار کہ انہیں دیں آکھان جو ماریاں کی کیتا حضور دے صحابہ دیں آکھان جو گرم صلاح خانکار کے ماریاں تڑپ دیں چھڑ گے قتل نہیں کیتا شہید نہیں کیتا تڑپ دیں چھڑ گے اونٹ لے کے نا سکے جو تو سرکار نے پتہ لگا حضور نے فرمایا انہیں پھڑ کے لیا حضور دے غلام مگر کے انہیں پھڑ کے آندہ اے سنو گال جیڑیہ دیندہ رسول اللہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا حضور نے فرمایا انجھے آت پیر بننے جو میں میرے غلامہ دے نہ بننے انجھے بننوں حضور نے فرمایا انجھے صلاح سے غرم کرنوں انجھے انہیں دیں اکھا جماروں اوہ خدا دے اوہ بندے اوہ جیسے بڑے برمانیاں زندہ مسلمان بچینہ دے پستان کٹ کے کباب بڑھا کے اوہ کھانڈا آگے دی پوجا کرنے آڑے اے مسلمان بچے نکے نکے انہوں نے گوش دے ٹکڑے پھٹیں ہوتے رکھ کے ویسے جاننا اس بڑے اسلام امن دارے اسلام غیرتہ زندہ ہے اے امن دے ٹھیکہ دار بڑے کھڑے عراق اچڑ گیا جمن اچڑ گیا شام اچڑ گیا چیچنیا اچڑ گیا بوسنیا اچڑ گیا افغانستان اچڑ گیا لبنان اچڑ گیا کشمیر اچڑ گیا فلسطین اچڑ گیا اے اوہ گل لے گے بہے گے اوہ جی اسلام امن سے پہلے اوہ اسلام امن سے پہلے اوہ اسلام اوہ خدا جو بندے اوہ جیسے وڑے ایک سال نے ویچے پنیا آزار فلسطینی مسلمان مار دیتے جاننا اس وڑے اسلام امن دارے اسلام غیرتہ زندہ ہے تک غیرتہ سنو پچیدی نہیں غیرتہ سن روڑا ہے وہ موجود سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہیں تارکے قرآن ہو کر تیری غیرت کا تقاضہ تھا اے اے تگلہ گئی موقع اوہ اس پاس ہے تسی جانے ہی نہیں اوہ تگلہ سنو چنگی ہی نہیں لگ دیا سنو تے ابا چھڑو جی یو جی چھڑو جی بس ایک گال سنو لاب گئی چھڑو جی اے صلاح ساں بڑی پکالی چھڑو جی مولوی صاحب ایک ساری گلہ ٹھیک نے پر چھڑو جی سٹھ ہزار مسلمان بچی کشمیر چو چوکے لائے گئے ہندو سے برما دویچ زندہ مسلمانہ نو کنٹینر آئی پاک انہاں تھلے واگل آدھتی وی ازار مسلمان بچہ فلسطین دوے چونڈ مار دیتا گیا اٹھارہ تو بی ازار ساڑیا مسلمان پہنا تے ماما انہاں نو اتھے شہید کر دیتا گیا کہیاں دینستان اٹھیاں گئیاں کہیاں نو مات دیتا گیا کہیاں نو زبا کر دیتا گیا ساڑھا قصور رہنے سے اکلنا کریے اجے بھی ایک اللہ نہیں انہیاں تکیڑے دیارے مسلمانہ دی جاگنی جنہ چیر علم تے سیاست رئیے نم درس آئیتا مسیطہ آئیچے پوری دنیا دا کفر مو تھاج ریا مسلمانہ دا پوری دنیا دا کفر جیس دیارے دا سا مسیط چو دوے شہبہ کڑ جتی ہیں او س دن دا پوری دنیا چھ مسلمان زلیل دے خار ہو لے چیچنیا دے ویچ پنیازار مرد دون دنیا دے ویچ مار دیتا گیا انیس سو چرانوے ویچ یا بانوے ویچ وی پنیازار مرد بالک مرد بچے نہیں جوان مرد دو دیارے دے ویچ این جوے وارج بکریاں واری دیاں نینج وارڈ کے تو گوڑیاں نار دے فیرنگ کار کار کے تو انہوں مار دیتا گیا عجیبی نہ بولیئے عجیبی نہ کل کریئے لبنان دے ویچہ غون اے چار دن ہوئے نہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے نبی نے یہودیاں نے اتھے بام مار کے آپ دا مزار شہید کر دیتا ہے ایک بچی نے خات لکھیا محمد بن قاسم نے وہ ایک بچی نے صرف خات کی لکھیا کہ سندھ جراجہ دار دے گنڈے سانو تانگ کر رہے ہیں تسری کتے ہو جناب کہ محمد بن قاسم کہیں علاقے لطاڑ کے سندھ چاہ کے توڑ ملتان آکے اسلام دے چندہ لائیا ایک بچی دے خات لکھتے فارس دی دمین تھے فارس دی زمین ہوتے مسلمانہ دی ایک بچی تھے مسلمانہ دا کافلہ آ رہا سی کافلہ آ رہا تو مسلمانہ دی بچی دی آئیں چادر سکھیے ایک عیسائی نے نیریہ چادر سکھیے عیسائی نے انہیں گالکی دیو انہیں آکے اوہ کتھے ملک بن مربان کتھے ہو جائے ملکی کوڑے ساڑھیان اس طرح اٹھ لیا جڑھیان انہیں کافلے آ رہے ہیں جا کے گال ملک بن مربان انہوں دسیوں نے آیا کہا مسلمانہ دی بچی فارس دی زمین ہوتے تیرے پکار رہی تیرے یاد کر رہی تیرے کوڑا مذہب مانگ رہی انہیں نہیں آیا کیا ہم جنگ چھیڑ دیں وہ جی دیکھیں جی پھر ایک بچی ہے تو ہم پھر کیا کر دیں تو کیا ہوگا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا اور بے جاؤ بھائی کیجے بے جا سلیے بے جا بے جا بے جا باہر کوئی ملہ لگے ایک کوئی بے جو گل سننی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو مقادن نے انہیں جو جا کے پیغان دیتا نا ابھی ملک بن مربان تینوں فارس دی زمین تے بچی یاد کر رہی ہے تیرے کوڑا مذہب مانگ رہی ہے تو انہیں یہ نہیں آکھا ابھی انہیں ایک بچی واسے میں جناب فوجان لائے جاماں میں ہنج کر دیا میں وہ کر دیا نا نا دس ہزار ابل کی کوڑے لے کے ملک بن مربان نے فارس دی ساری زمین انہوں علاق رکھ دیتا ایک بچی واسے تیار جڑییں فلسطین چے مار رہی ہیں انہوں ساڑیاں نہیں جڑیاں کشمیر چے جنات یہ اس طرح لٹیے جا رہی ہیں انہوں ساڑیاں نہیں جنات لبنان چے بے آبرو کیتا جا رہی ہیں ساڑیاں نہیں برماوی چے جنات زندہ مسلمان بچیاں نے پستان کٹ کے کباب بڑھا کے اکھار رہی ہیں انہوں ساڑیاں نہیں اور شروع تلاکی انٹ تاک انہوں نے ایک گالا میں دو سو جڑی میں سیسی کی تھی اگر ایک گلنہ نہیں کرنے آئی ہیں تو دو سو گال کرنے آئی کرنے ایک گلنہ آج جیسی نہیں کرنی ہیں تکیڑے دیارے کرنی ہیں مسلمانہ دے لات پوری دنیا مسلمان زلیل ہو لیا دو عرب مسلمان ہو کے زلیل ہو لیا خدا دے بندے ہو مسلمانہ دے خلاف ساتھے خلاف سعادش ہوئیے سعادش سمجھو اے ایم اے نہیں گال بڑھ گئی مسجد اور سیاست الہدہ الہدہ ہیں لامہ اکبال نے مڑے کیوں گال کی تھی ہے جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اے لامہ اکبال نے گال نہیں سمجھے چاہیے مسجد اور شاہد ہے سیاست اور شاہد ہے اے ساڑے خلاف سعادش کی تھی گئی پیڑا اونا اسلام نو تے سیاست نو دور دور کیتا دور دور کر کے تے تخت اتے بائے بے غیرت تے بے دین تے لانتی تے مرتاد تے لبرل کے سندے حکمران سارے مسلمان ملک ہیں انہیں رہے پاکستان چاہیے نہیں سارے ہاں بھی جو دو بے گئے نا مون ایک نمہ شکوف آچھے دیا انہیں آکھے اسلام امن کا درست دیتا ہے او جی اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا او جی اسلام کسی کو کچھ نہیں کہتا ہے اسلام امن کا درست دیتا ہے انہیں نہیں ہے جو میں گلہ دونوں سنا چھڑی گئی انہیں جو کدائیں گے دونوں نظر آئے بے اسلام امن کا درست دیتا ہے ایک جگہ میں نے پتا جی تھے اسلام امن کا درست دیتا ہے درست نہیں دیتا امن دیتا ہے جدو فتح مکہ واسطے رسول اللہ آئے دس ہزار حضور دا غلام نارے جدو حضور دا غلام ہے شیر پڑے نا آٹ جاؤ کا وردے بچے ہو آج کعبے ویچ وٹڑنا ہے تو توڑاوی مڈو رکھ کے وٹڑیاں اس وڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ دیا بندیاں حضور تشریف فرمانے خانے کعبے ویچ کھڑے ہیں ایڈیاں ڈاڈیاں گلنا کو جا تھوڑا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھڑ دے آج نائنو چھیڑ آج تیر تے تلوار بھی کم نہیں کر رہے جڑے تے شیر کم کر رہے اس وڑے اسلام نے امان دیتا جدو فتح مکہ واسطے دس ہزار حضور تا غلام ناڑے تلوارہ ہاتھیں چھنے کعبے ویچ وٹن کو ڈان دیئے اس وڑے کا فرنج حضور تھی بارگاج کھڑو گئے یا رسول اللہ سنو مان دے دے جناب سنو معافی دے دے حضور امان دے 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 امان دے 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 اس وڑے فر امان لبا جدو بلال کعبے دی شات اٹھتے کھڑو گئے کعبے دی گڑیاں پہ چھ لٹا کے مارے جانے آڑے بلال خانے کعبے اٹھتے کھڑے تے مکہ دے سارا کفر آتبان کے رسول اللہ دے بارگاج کھڑے سنو معافی دے دے اس وڑے اسلام امان دے دے جے آج دے دور چو مثال ویکھڑی دے نا تے چاڑی سال لڑنے تو بعد پوری دنیا نار تے اوہ سعودی ایرہ بڑے پوچھے آم اللہ عمر کھڑو افغانستان آرہ آم اللہ عمر پیسہ تیرے کھڑ کوئی نہیں مال تیرے کھڑ کوئی نہیں طاقت تیرے کھڑ کوئی نہیں اسباب تیرے کھڑ کوئی نہیں فوج تیرے کھڑ کوئی نہیں پوری دنیا نارمت تھا لالی شاہ کھڑی تیرے کھڑ انہیں کہا گل ٹھیک ہے مال کو نہیں اسباب کو نہیں فوج کو نہیں طاقت کوئی نہیں سارا کھڑ کوئی نہیں پر جو کچھ میرے کھڑ ہے وہ اور ہی کسے کھڑ نہیں انہیں کہا کی تیرے کھڑ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ میرے کو چاڑی سال پوری دنیا نہ لڑنے تو بعد موڑا مان دیتا افغانستان آنے ہیں کہ کوئی نہ جو دو انہوں نے اقتدار آیا نا جو دو انہوں نے حکومت آئی تو اسی ویک کھانا ہے موڑا جازہ آنے ہیں ٹیران آنے بھی بندے لمک لمک کے جاندے سان پہ ویڈیو ویک کھانا ہے او دو احمد انہوں نے عام معافی دا اعلان کیتا انہوں نے کہا جاؤ جو کچھ کیتا جائے ٹھیک ہے معاف کیتا دنوں جاؤ او دو اسلام امن دا درست زندہ نے جیسے وڑے اسلام دیا تھے گھنڈا ہوئے اسلام دیا تھے تلوار ہوئے اسلام دیا تھے طاقت ہوئے اسلام کو اقتدار ہوئے اسلام ایک مذہب نہیں عبادت دا نا اسلام نہیں عبادت ایک جز اسلام دا اسلام ایک نظام دا نا ہے اسلام پہلوازہ نظام قائم کرو سلطنت قائم کرو اقتدار قائم کرو او دے بات مسیطان بڑا ہو دے بات درست بڑا ہو دے بات در بار بڑا اسلام کڑو دے سلطنت اقتدار تے آپ نے ایک ڈنڈا بنواوا بابیو رہی آدھے سان لوکی مندے زورانوں تے اللہ خلانت کم زوران دس سو آجی دے کوئل ٹیل لے او دی نہیں منین دی او دی نہیں منین دی تکڑے ہو خدا دے بندیو تکڑے ہو تکڑے ہو انہیں فقیروں پہ کچھ پیاری ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو اینہ دوں اجیڑی مڑیا گالی کیتی نا بس انہوں چھوٹ دے پرد صاحب آکھ ہے باب منار انج آدھے آنگے دیں انج کر دیں گے وہ کر دیں گے دونوں کی لگ رہا ہے ابھی عجیبی چھڑے کو منار نہیں ڈھن دے کیوں جی میں آدھ رسول اللہ دے ممبر اٹھتے ہیں اینو ممبر یا کھڑا جدو کھڑو کے واض کریے مرزئی بھی یہ چند دن پولیس آڑے بھی یہ چند دن بے جا کے ڈھا چھا اے میں دوڑے میں سچی گال کر پر اللہ دے بندے ہو جتے تسی نظرہ لائے کھڑے ہونا میں کچھ اور دے لائے کھڑے ہو تکڑے ہو بادشاہ ہو اے پاکستان دے ہوئے جو مرزیاں دے پرچے دارا کھولے آئے تو میں کھولے آئے اے پتا نہیں مرزیاں دے ایف یارہ دے بھوہ کھولے آئے تو میں کھولے آئے اس واسدے نہیں سمجھنے اب پول گیا نہ نہ سارا کوئی بول سکتا ہے حضور دے دشمن نہیں تسی منارہ تے نظرہ لائے کھڑے ہو میں کھڑا ہی اور لائے کھڑے ہو تکڑے ہو اے جے بڑا کوئی جے اٹھارٹ سال ہوگے منار بنے ہم چار مینے اور سہی پر جو کہ جیساں لڑا نہ ہی نہ کھڑا اے ساری زندگی یاد رکھنے دے پورے پاکستان چھے کارکنان لگ گیا ہے انہیں منارہ تے میں انہاں دی ماں مارنے دے لگ گا ہوں منارہ نہ لڑ کی ہونا انہاں دی ماں مارنی ہے ساں جیڑی مرزی جمدی ہے او آ مل لے اے مرزی جمدی ہے اے ماں لڑ پیسے پیسے نار ساٹھے مسلمانہ دے ایمان خرید دیئے آ ساٹھے جو بیٹھے کئی انہیں کوڑی بیدے لے کے مرتاد تکافر ہوئے ہیں مرزی ہوئے ہیں آ ساٹھے بیچرانے آڑے کئی انہیں کوڑ تنخواہ لے کے اپنے ایمان دا بیڑا کرکار بیٹھیں انہوں نے فیضہ دینے آڑے انہوں نے اس گلدی سوچ نہیں انہوں نے اس گلدی سمجھ نہیں بھائی ساٹھے کوڑو منافع لے کے ساٹھے کوڑو مدد کروا کے ساٹھے کوڑ امداد لے کے وہ اس پیسے دا کرکی رہے ہیں ساٹھے ہیں بھائی رو سمجھ نہیں ہے جیتا کئی اے کٹو جنہ جنہوں کوڑ فون ہے ویب سائٹ سرچ کرو مرزیاں دی ویب سائٹ انہوں نے اتھے لکھیا ہے مرزیاں آپ لکھیا ہے کہ اے جیلی مل لے نا شاہ نواز شاہ نواز جیلی مل لائی مرزی مر گیا ہے انہیں اپنے مرنے تو چار سال پیڑو اپنی زندگی دا سارے نڑوں بڑا چندہ دیتا ہے کی کیتا ہے سارے نواز بڑا اٹرنیشن کیتی ہے اپنے مرنے تو چار سال پیڑو کائی واسطے قرآن دا غلط ترجمہ کرنے واسطے اگاں ٹرئیے منار ساٹھے کول نے انہوں نے اپنا دل لے بھی ٹا چھڑڑ دے ساٹھی جان چھڑڑ وہ بول کے ٹا چھڑڑ جا کے داڑی میرے بانی ساٹھی جان چھڑڑ دے اے انہیں گا لی تھے مجمجھ کرنے آنی اللہ جو بندیو جڑا اٹھے بیٹھے اور سارے نواز بیٹھ رہے ہیں اور جڑے تھلے بیٹھے اور نیرہ میں نواز بیٹھ رہے ہیں میں سارے نواز بیٹھ رہے ہیں کون کی تک کھیڑ دا پہ کون کی اٹھاں پہ کر دا کون کی پہ کر دا میں سارے پہ دستے جذباتی نا آیا کھو اے آگ نو کوٹک رکھ 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 اے بم بنانے گا تھوڑی تھوڑی نہیں لانی اے جو تو لانی یہ پوری لانی انشاءاللہ یاد رکھن دے اے اے میری گالی یاد رکھن جڑا مردییاں دا بڑڈا انا دا پیو ہے نا آج کال مردہ مسرور اونے کسے بھی بندے دے بارے آجی تاکہ انٹرویو نہیں دیتا اونے میرا نال ہے کہ انٹرویو دیتا بھائے تو فیرون ناڑے بڑڈا ہے او میں نا دا بھائے ایک گال دے فیرون بھی نہیں کیتی جڑا ملوی کر رہا تو میں آگا پتر اور کار سانو دے تھاڑا پڑ دی آخ آخ سانو جو دل لی آخ سانو دے اس گال دی تھاڑا لف دیئے کہ جیڑا سینے وے شاڈیج بابا آگل آگے گیا نا اے دا مطلب بھونڈا دوڑا سڑڈا ہے پہا جیڑی دونتا کے لئے پیونڈی مطلب بھائے گا ہوں جیڑا 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 جیڑے شکے ہیں ج جیڑا جیڑے شکے ہیں جو آپ لعب گیا منارٹ آیاں کی ہی لاب جاناں سے ے جو کوئی دوان میں لائے کے دینا مون تو ساں لوڈیاں پانیاں مگڑنا ان چاس آئی چیئے کہ انہی گال بڑی ہے انہی بھی مجمع اجے لوڈ نا یہ سے گال دی کرنے دی پار انہی دوڑے واسے کرنے پی انہی دوڑا بھی دل تھی نہیں نا دوخانہ دوان پتا تھے لگ گئے نبی کام بڑے ہی انہی انشاءاللہ بڑے ہی ہوئے دا جیڑے سوخ دے سا ازور دیں دشمنا باقیانا میں نہیں پتا تھے منڈی دے جیڑے انہی سوخ دے سا لینے آنے انہی لینے پچھلے سال دے دنیا جو مگ گئے جیڑے لینے نا سوخ دے سا رسول اللہ دے دشمنا ساڑے انہی لینے گئے یا سی دنیا تو نارے تو مڑ گلو کریے پر جنہ جرسی ہے سنہ جر میرے دے ہی سوخ دے سا نہیں لینے گئے اگے دینا سانوں ٹنگیان دا سینا آج ادھے آج ادھے آج ادھے آج فوجہ آتے آج پڑسان اون نیرانوں پتا لگے جیے پھر نعیم چٹھے دی گھڑی لگی جان دی تو اس سے بڑے فوجہ پڑ جان دی اوہ چلا جو پتا نہیں کی کرو تکڑے ہو کوئی گل نہیں اے اے تسیہ میں پرشان ہو گیا دوٹے نہ بڑے ہو پرشان ہے بھی چوپ کے موں یہ نے کل نمی گال تاڑی ہے تاڑی ہے میں آج ہی دسنا بیا تاڑی ہے پرشان دا ہوتا ہوں انشاءاللہ سرپرائز دیا جیڑا دیتا تے بھئی تکڑے ہو کے حضور نال پیار کر رہے یہ تے سمجھ دیو نا بھئی پرچین آڑ یا تکڑی گال کر رہے ہیں نال بندہ مار جان دا تو میں دوٹے سامنے کونے سے ہوں چوی میرے تے پرچین چار باری میں جیل چھو آیا دو باری میرے تے فورشڑو لگ چکے ہیں تے منڈی دلے بھی اجے اوڑا سڈا کوئی نہیں جمعہ سڈے تو مطلب وہ چودری اجے کوئی نہیں جمعہ جیلے تے ایڑ ایڑ پرچین آڑ جیلے میرے تے ہیں دو دو پرچین کرا کے نا تے آن جاتبان کے پریس کانفرنس آنکار کے ہیں بس ساڑی ماں دی بھی توبہ ساڑی پیو دی بھی توبہ سیئی کے جی اے آن جی دونوں تھوڑا جا دلیر کرنے واسے اگلنا دا سنیا انہا گلنا دا مقصد کو نہیں ہوندہ دونوں دو سنیا صرف دونوں دلیر کرنے مقصد ہوندہ بھئی یار کج نہیں ہوندہ جی دی کانڈ ہوتے کسے کون سلر دا تو وہ مان ہے کسے کھڑا آئی چھے چھے ٹپتے پھر دینے کڈا کو آتے ہیں نا مگا کڈا کو اے دے کو چودری نا جنہ دات ہی نا ہوتے انہا نو کرو دین دی سوانی سالنے مینے اے دے کو چودری اے دے کو چودری جے اے دے دو پتر نے کسے دے ترہ پتر نے یا باہر نے یا کدہ یو کام دینے نو آو دینے گار کو نہیں سوانیوں نے مو نہیں لاندی باہر ہو چودری چھٹے ہیں ایک گل رہ گئی اے بھی سونڈا اگر تسی سونڈے ہوڈے آنا فلانا ترخان ہے دے فلانے دا سیپی ہے فلانا لو آرے دے فلانے دا سیپی ہے آج کال چودری سیپی ہے سارے نڑ بڑے سارے نڑ بفادار سیپی ہے چودری او میرا پیوووی نون لیگ نار سی او میرے مرددے وی نون لیگ نار نا بہا چھٹی او میرا چچا وی نون نار سی او تم مرے کبرے تیسے نکیڑے نون لیگ آرے نا بچانے آر او کو جکڑ نو آتھ مار چودری صاحب چودر ایک منٹ چو کر لو جانی بادشاہ سلامت جا رہے بڑے پروٹوکول نار بڑے پروٹوکول بڑے جاؤ جلال نار اگے پیچھے فوجان اوستو کے وزیر مشیر تھے بڑا جناب ٹشن نار تھے جناب اور ہی جارے ہیں شکار کرن بادشاہ سلامت شکار کرن جارے ہیں اگے ایک بابا آکے کھڑ ہو گیا فوجان آرے ہیں کیا انہاں آکھا بابا پران ہو جاتے ہیں پتہ نہیں بادشاہ سلامت آرہ ہیں انہاں آکھا میں نے پتہ ہے تہاں ہی کھڑے ہیں انہاں آکھا کامداز ہے انہاں آکھا بادشاہ نار دوڑے نار نہیں اوہ خیر جاتب کڑھی بیس بوس کار کرن کے ناں انہاں آکھا ساڑے کڑھو نہیں مندہ وزیرہ دیو وزیرہ کڑھ پڑ گیا انہاں آکھا ہاں بابا پیسے لینے نہیں انہاں آکھا بادشاہ کڑھو لینے جو پہ لینے انہاں آکھا کوئی مال چاہی دے مال ڈنگر چاہی دے کی چاہی دے دست سے انہوں نے آکھا جو چاہیدہ بادشاہ کو چاہیدہ دوڑھیں بادشاہ سلامت دی بادشاہ سلامت دی جو بابا اپڑے آنا بابی آکھا سیر نیمہ کاف اور اکان کرنا نیڑے اور بڑی بیعت بھی آئی بادشاہ سلامت دی چاہ ادھر صاحب دیتھے گار بیٹھے بادشاہ سلامت دیگال کر رہے ہیں جیڑے دیڑے چاہ جو پائی پھر دیں نا بادشاہ اس بادشاہ دیگال کا کرنا جدو بابی نے آکھا کان جرہ نیمہ کریں تھلے ہو جرہ تک کوڑے دیا جو مہار بابی پھار لئی اور آکھا کان تھلے کار جرہ گال دا سنی انہوں نے آکھا بابا بڑا بیعت بین سمجھی نہیں پیدا فوجان دے آتھ نہیں لگا وزیران دے آکھیں بھی نہیں لگا اور میں نے بھی پیدا کان تھلے کار جدو کان تھلے کیتا نہ دیادا ازرائی ایرام تے لین آیا آدھا ایک تو بھاری پیش آ جانا انہوں نے کہا جتھے کوڑے دی مہار پھڑی ہے نا ایت تو ایک قدم ہی آگا پیش آنے ہوں ایت تھے ہی کڑی بابی اوری گئے پھر بادشاہ رہی تھلے اینی گال لے آج ایڑا تُسامی زین چھے پکایا آیا نا او جی چودری صاحب آگے نبوئے تھے پھر ان مردہ نہیں چودری صاحب بوئے تھے آگے انتے مردہ نہیں او نیرہ ازرائیلے ایڑا نہیں مردہ اے یاد رکھے ہو ازرائیلے او جیڑا نہیں مردہ باقی سارا کوئی مردہ سکتا ہے جو دو انہیں لین آ جانا او دو مرنا کوئی نہیں تے مرد کبر ایت جناب ٹوڑ جانا ہے نا چودری نا سیاست دان نا چاچا نا ماما نا پیو نا پرہا نا کوئی سیاسی نا کوئی مذہبی او تھے کسے نہیں نہیں فرشتہ پوچھنا دس ہے رسول اللہ تشریف فرمانی انہیں لڑکی وفا کر کے آئے ہیں تے انہیں دے بارے دنیا تے کی آخدار ہیں کنے گئی ساری ہرش ہے یار میارے پیران دا مہینہ ہیں تے یار میارے پیر فرماندنے دیکھ ان شکیستہ قبروں کو اے کدی دوانوں میں ٹیم لگ گئے نا تے کلیاں کلیاں راڑ کے نہیں باڑے بندے نہیں کلیاں کلیاں اے کبری قبرستان چھے چکر لائے کیوں نا قبرانوں دیان نا ذرا بیکھنا عضور غوث پاک یار میارے پیر فرماندنے دیکھ ان شکیستہ قبروں کو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہوئی